محمد سب کے لیے یہ اس کا ستروہ حصہ یعنی پارٹ سیونٹی ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے انتروہ حصے میں کیا سنا ہم نے انتروہ حصے میں سنا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد تائف کے دو بڑے جنگ جو قبیلے حوازن اور سقیف سے ہنین کے مقام پر جنگ ہوئی جس کو غزوہ ہنین یا جنگ ہنین بھی کہا جاتا ہے اس جنگ میں حوازن اور سقیف قبیلے کے بیس ہزار لڑا کے حضور پاس علیہ السلام کے ساتھ بارہ ہزار صحابہ کا لشکر تھا چونکہ حوازن اور سقیف کے لڑا کے کمین گاہوں میں یعنی جو گھاد لگا کر جس میں بیٹھا جاتا ہے اس کو کمین گاہ کہا جاتا ہے اس میں تیر اور تلوار لے کر وہ چھپ کر صحابہ کی گھاد لگا کر بیٹھے تھے اور جب صحابہ وہاں سے گزرے تو صحابہ اس چال سے بلکل ناواقف تھے اس لیے حوازن اور سقیف نے اچانک اچانک صحابہ پر اپنی کمین گاہوں سے تیر برسائے جس سے صحابہ کے لشکر میں بھگدڑ مجھ گئی جس کا جدر رخ تھا وہ ادھر بھاگا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دس یا بارہ صحابہ رہ گئے تھے چلیے آگے سنتے ہیں جو دس بارہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیان بن حرب رضی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور صفیان بن حرب اس کی رکاب تھامے ہوئے تھے اسلامی لشکر میں انہیں صحابہ کے لشکر میں اس طرح ابتری پھیل گئی اس طرح بھگدر مجھ گئی کہ کسی کو ایک دوسری کی خبر نہیں رہی یہاں تک کہ ابو سفیان اور کچھ مشرق ابو سفیان تو چونکہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اس لئے انہوں نے ایسی باتیں کہی گویا اب مسلمانوں کی شکست اور صحابہ کی شکست لازمی ہے ابو سفیان نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شکست دریا سے پہلے نہیں تھمے گی اور کلدہ یا کلدہ ابن جندل نے خوشی سے چکر کہا کہ آج جادو کا خاتمہ ہو گیا یعنی نعوذ باللہ رسول پاس کا خاتمہ ہو گیا وہی حضرت سفیان بن امیہ بھی کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ڈاٹ کر کلدہ کو خاموش کیا اور ایک صحابی کے زبان سے جو بڑائی کے جملے نکلے تھے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ انجام بتایا کیونکہ بعض صحابہ نے اسلامی لشکر کی تعداد دیکھ کر کہا تھا کہ آج ہمارا لشکر اتنا بڑا ہے کہ ہم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے یعنی ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا یہ بڑائی کی بات اللہ کو سخت نہ پسند آئی اور پھر مسلمانوں نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا کہ ان کی تعداد ان کے کچھ کام نہ آئی رسول پاس علیہ السلام کے ساتھ صرف تھوڑے سے آدمی تھوڑے سے صحابہ رہ گئے شہیبہ بن عثمان بھی وہی موجود تھے یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جنگ احد میں ان کے باپ مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گئے تھے جبی سے ان کے دل میں انتقام اور بدلے کی آگ سلگ رہی تھی جب مسلمانوں میں یہ بھگدر مجھ گئی تو انہوں نے رسول پاس علیہ السلام کو اکیلے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا یہ ارادہ کر کے وہ حضور پاس علیہ السلام کی طرف گئے حملہ کرنے کے لیے مگر وہ خود بعد میں بتلاتے ہیں کہ جیسی میں حضور کے سامنے پہنچا تو اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسا میرا دل دوب رہا ہے میرے ہاتھ پر میں جان نہیں رہی ایسا لگا کہ جیسے شل ہو گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف بڑے اسی وقت تو وہ سمجھ گئے کہ حضور کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آخر وہ بدلہ لینے کے بجائے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے بھاگنے والے مسلمانوں کو آواز لگائی کہ اے لوگوں اے مسلمانوں اے ایمان والوں کہاں جا رہے ہو واپس آؤ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں محمد بن عبداللہ ہوں اور اپنی جگہ کھڑا ہوا ہوں جمع ہوا ہوں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا چونکہ وہ اوچی آواز والے تھے کہا کہ تم آواز لگاؤ اور سب کو میرے پاس بلاؤ حضرت عباس نے پکار کر کہا کہ اے انساریوں اے درختے کی نیچے بیعت لینے والوں واپس آؤ حضور کے قریب آؤ لوگوں نے جیسی یہ الفاظ سنے تو لوگ ٹھٹک گئے لوگ رک گئے اور فوراں جواب دینے لگے کہ لبے ایک لبے ایک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یہ کہتے ہوئے بے اختیار ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے بھاگے صحابہ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ جمع ہونے لگے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے تھوڑی مٹی اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھیکی اور فرمایا کہ محمد کے رب کی قسم آج ان کی شکست ہو گئی اس مٹی کے ذرے ایک ایک دشمن کے آنکھ میں جا کر گرے اور ان کی آنکھیں چندیانے لگی جیسی وہ اپنی آنکھیں مل رہے تھے اسی وقت مسلمانوں نے آگے بڑھ کر زبردست حملہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذرا سی دیر میں پوری کائی پلٹ گئی اور میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا مشرک مسلمانوں کی حملے کی تاب نہ لاسکے انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو مسلمانوں نے اپنی تلواروں سے زبردست حملہ کیا اور ذرا ہی دیر میں دشمنوں کی صف میں بھگڑ مجھ گئی مسلمانوں نے اس کا پیچھا کر کے انہیں مکمل شکست دے دی اور ہزاروں آدمیوں کو گریفتار کیا حوازین کے سردار مالک بن عوف شکست کھا کر بھاگا اور طائف میں جا کر پناہ لی اور دوریت بن سمہ یہاں سے بھاگا تو اس نے آوتاس میں جا کر اپنی جان بچانی پڑی مگر مسلمان ہر طرف ان دشمنوں کا پیچھا کر رہے تھے دوریت کو حضرت ربیعہ بن رفی نے جا کر پکڑ لیا دوریت اس وقت اوٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا حضرت ربیعہ نے اسے دور سے دیکھا تو سمجھے کہ کوئی عورت جا رہی ہے مگر قریب آ کر جب اس پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ تو دوریت ہیں انہوں نے وہی پر اس کو قتل کر دیا کچھ دشمن ہنین کے وادی میں شکست کھا کر آوتاس پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت ان کا پیچھا کرنے کیلئے روانہ کی اور یہ دستہ حضرت ابو عامر عشری کے کمان میں تھا حضرت ابو عامر آوتاس پہنچے وہاں مشرکوں نے ان کا مقابلہ کیا حضرت عامر نے بہت سے مشرکوں کو وہاں پر قتل کیا اسی وقت ایک مشرک تاکھ میں رہ کر انتظار کر کے حضرت عامر عشری رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو ایسا تیر مارا جو ان کے گھٹنے میں لگا اور وہ شہید ہو گئے ان کو گرتا دیکھ کر مسلمانوں کی فوج میں سے ابو موسیٰ عشری آگے بڑے یہ حضرت عامر کے بھتیجے تھے یہ جلدی سے چچا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ چچا آپ کو کس نے مارا حضرت عامر نے ایک آدمی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا یہ سنتے ہی حضرت ابو موسیٰ عشری تیزی سے اس قاتل کے طرف دوڑے وہ مشرق قاتل حضرت موسیٰ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہاں سے بھاگا حضرت موسیٰ اس کو ڈبٹتے جاتے تھے اس کا پیشہ کرتے جاتے تھے آخر حضرت موسیٰ عشری کے شرم دلانے پر وہ جوش میں آ کر ایک جگہ پر رک گیا پھر ان دونوں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہوا مگر کچھ ہی دیر کے مقابلے میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا انہوں نے آ کر اپنے چچا کو بتلائے بھی کہ میں نے آپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے آخری ساسوں میں حضرت ابو عامر نے بتیجے سے کہا کہ بتیجے رسول اللہ سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میری بخشش کی دعا فرمائے اب حضرت موسیٰ عشری فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لی اور بہت بے جگری کے ساتھ وہ لڑے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرک شکست کھا کر وہاں سے بھاگے کچھ قتل ہوئے اور کچھ گرفتار ہوئے یہاں بھی مسلمانوں کو زبردست مال غریمت ملا مسلمانوں کے یہ دستہ اوتاس کو فتح کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا ابو عامر عشری رضی اللہ عنہ کا سلام اور درخواست حضور تک پہنچا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی کہ اللہ قیامت کی دن انہیں اپنے بندوں میں اوچھا رکھے اس غزوے کا نام غزوے ہنین ہے اس میں مشرکوں کے ستر آدمی قتل ہوئے اور چھ ہزار آدمی گرفتار ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے غزوے ہنین میں دشمنوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی پھر ہوا یہ کہ ان کے کچھ سردار دشمنوں کے کچھ سردار یہاں سے بھاگ کر طائف میں قبیل سقیف آباد تھا اور بہت مضبوط اور بڑا قبیلہ تھا یہ سب رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اس لئے غزوے ہنین کے مشرک اور سپاہ سالار مالک بن عوف یہاں سے بھاگ کر طائف پہنچ گیا طائف ایک بہت سرسبز اور خوبصورت بستی ہے یہ مکہ سے زیادہ دور نہیں ہے یہاں کے سرسبز باغ اور شاداب پل دور دور تک مشہور ہیں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے بڑے بڑے سردار اور دولتمند لوگ گرمیوں کے موسم میں یہاں رہنے کے لئے آیا کرتے تھے کیونکہ طائف کی آب و ہوا بہت اچھی ہے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا کہ مشرک کا جو سردار تھا مالک بن عوف ہنین سے بھاگ کر طائف پہنچ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا طائف روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی کو بھیجا کہ وہ مشہور بد ذل کفین کو توڑ کر آئے یہ لکڑی کا بد تھا اور عرب کا مشہور بد تھا حضرت طفیل بن عمر دوسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دوسرے صحابہ کو بھی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کو ہدایت فرمائی کہ وہ اس بدھ کو توڑنے کے بعد طائف میں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے چنانچہ حضرت طفیل وہاں سے ذل کفین بدھ توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے ادھر رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کے مال غنیمت کو جیرانہ کے مقام پر محفوظ کرایا کیونکہ اس وقت مال غنیمت بہت تھا قیدی بھی بہت تھے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تائف کی طرف روانہ ہو گئے مشرق سردار ابن عوف پہلے ہی تائف وہ پہنچ چکا تھا اس نے آتے ہی بہت سارا غلہ کھانے پینے کا دوسرا سامان جمع کرنا شروع کیا جب یہ سامان اتنا ہو گیا تو وہ سارے قلعے والوں کے واسطے کئی سالوں تک کافی ہوتا تو پھر وہ تمام آدمیوں کے ساتھ قلعے میں جا کر بند ہو گیا اور وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کا انتظار کرنے لگا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم تائف پہنچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تائف پہنچ کر قلعے کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا قلعے والوں نے انہیں جب دیکھا تو انہوں نے ایک دم مسلمانوں کے اوپر زبردست تیر برسانے شروع کر دیئے اور یہ حملہ بہت سخت تھا کیونکہ مشرق اس وقت قلعے کے اوپر تھے اور مسلمانوں کا جو دستہ تھا وہ نیچے تھا اس حملے میں کئی مسلمان بہت زیادہ زخمی ہوئے یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان بن حرب کی آنکھ میں تیر لگا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ نکل پڑی وہ اپنی آنکھ ہاتھ میں لیے جناب رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ اللہ کے راستے میں نکل گئی ہے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں تمہاری آنکھ ابھی ٹھیک ہو جائے گی اور اگر چاہو تو اس کے بدلے میں جنت لے لو حضرت ابو سفیان نے عزق کیا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھ پھیک دی اس طرح مسلمان تائف والوں کو گھیرے رہے مگر قلعے میں بیٹھے مشرقین بجائے بہار نکل کر مقابلہ کرنے کے قلعے کے دیواروں پر سے ہی تیر اندازی کرتے رہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے اس دفعہ مسلمانوں کے پاس منجنیق بھی تھی صحابہ نے اس کے ذریعے مشرقوں پر پتھر برسائے اور قلعے کے طرف بڑھنا چاہا مگر مشرقوں نے اس کے جواب میں مسلمانوں پر زبردست تیروں کی باڑے ماری اور یہ تیروں کی بوچھار اتنی سخت تھی کہ اس کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہو گیا اس کی وجہ سے دس بارہ صحابہ شہید بھی ہو گئے مگر قلعے تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں نکلی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ لچکر میں سے نکل کر سامنے آئے انہوں نے دشمنوں کو للکارہ کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے مگر قلعے میں سے کوئی نہیں آیا حضرت خالد بار بار پکارتے رہے للکارتے رہے مگر کوئی نہیں آیا پھر حضرت خالد کے بار بار پکارنے پر قلعے میں سے ایک سردار عبدیاء لیل نے چلا کر جواب دیا کہ ہم تمہارے سامنے آنے والے نہیں ہیں ہم لوگ اتمنال سے قلعے میں بیٹے ہوئے ہیں اور بیٹے رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا راشن پانی ہے اور اتنا کھانے پینے کا سامان ہے جو ہمیں سالوں تک کافی ہوگا اگر تم جب تک ٹھہرے رہے تو ٹھیک ہے جب ہمارا کھانے کا سامان ختم ہو جائیں گا تو ہم تلوار لے کر میدان میں آ جائیں گے اور اس وقت تک تم لوگوں سے لڑتے رہیں گے جب تک ہمارا آخری آدمی قتل نہ ہو جائے اس طرح قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے اور گھیراو کیے ہوئے مسلمانوں کو کئی دن گزر گئے نہ امن سامنی کی جنگ ہوئی نہ قلعہ فتح ہو سکا اب رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا حکم جاری کیا کہ قبیل سقیف کے سارے باغوں کے پھل توڑ دیے جائے اور ان کے باغ جلا دیے جائے مسلمانوں نے باغوں کے پھل کاٹنے شروع کیے اور باغات کو جلانا شروع کیا قلعے میں سے مشرکوں نے دشمنوں نے جب دیکھا تو وہ بہت گھبرا گئے وہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت منت سماجت کرنے لگے خوشامت کرنے لگے رشداروں کے واسطے دینے لگے اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ اللہ کے لیے ہمارے باغات کو چھوڑ دیجئے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور رشداروں کے خاطر ان کے باغات کو چھوڑ دیا اس کے بعد رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ قبل سقیف کے جو بھی غلام قلعے سے نکل کر آ جائیں گے جو بھی قلعے سے نکل کر آنا چاہے ہمارے پاس ان کو امان ہے اور ان کو آزاد کر دیا جائے گا یہ اعلان سنتی ہے بہت سارے غلام چھپ چھپا کر قلعے سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگ گئے لیکن یہ قلعے کی گھیراؤ بندی چلتی رہی نہ آمن سامنے کی جنگ ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالے چل رہے تھے آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے 71 حصے میں یعنی پارٹ 71 میں ہم اسی جنگ کا اسی محاصرے کا اور اسی گھیراؤ کے آگے کے واقعات ہم تفصیل سے سنیں گے ہم یہ بھی سنیں گے کہ کیا یہ قلعہ فتح ہوا کیا دشمنوں کو نکالنے کے لیے اور صحابہ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا چالے چلی گئی کیا اعلانات کیے گئے یہ قلعہ فتح ہوا نہیں ہوا طائف کا کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل ہم 71 پارٹ میں ڈیٹیل میں سنیں گے تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور اس سیریز کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے ہمارے حوصلوں کو بڑھاتے رہے کم سے کم ماشاءاللہ آپ ضرور لکھیں ہم بڑی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو صرف انگلیاں چلانی ہے صرف آپ کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹ کرنا ہے اور جو لوگ ابھی سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں سارے ویڈیوز کے لنک ایک سے لے کر پچاس تک تو ڈسکرپشن میں موجود ہیں وہاں جا کر وہ سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ